السلام علیکم بسم اللہ الرحمن ویلکم تو مائی چینل پر ہو لینٹو گیتر امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیریہ سے ہوں گے کافی دنوں سے کافی بچے اسٹورنٹس کوشنز کہہ رہتے ہیں کہ سر میں نے فارم پیل نہیں کیا تو اب کیا کروں اور ساتھ ساتھ اس طرح کے کوشنز کہہ رہتے ہیں کہ سر دوکومنٹس میں ڈومیسائل لے کر جانا لازمی ہے کہ نہیں ہیں ان تمام کوشنز کے آنسر میں آپ کو اس سوال میں دوں گا اور بہت سارے اسٹورنٹس کہہ رہتے ہیں کہ سر میں نے فارم ہی فیل نہیں کیا تو اب میں کیا کروں کیا میرا ایڈمیشن نہیں ہوگا کیا ڈیٹ آئے گی کی نہیں آئے گی تو ان تمام اسٹورنٹس کو کہہ رہتا ہوں کہ ڈیٹ دوبارہ کالیج کے آ چکی ہے ان کالیج کی ریٹ آئی ہے جن کالیج میں ایڈمیشنز رہ گئے تھے مطلب کہ بہت سارے کالیج سے لیمیٹڈ کالیج بٹائے گیا ہے پری انجنئنگ پری میڈیکل کومرس آرٹس تمام گروپ کے کالیج کو دیا گیا ہے اور اس میں بٹائے گیا ہے کہ آپ ان کالیج میں سے آپ فارم فیل آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو کس طرح سے فیل کرنا اس کی ڈیٹیل بھی میں آپ کو بتاؤں گا ساتھ ساتھ یہ کہوں گا کہ میٹرک کے ریزل کے بارے میں بھی جتنی بھی تفصیلات ہے آپ کو میرے چینل کے درم ملتے رہے گا تو کالیج میں ایڈمیشن کے لیے بوٹ کے طرف سے دوبارہ سے انانوسمنٹ کر دی گئی ہے کہ آپ کالیج کے فارم اگر فیل کرنا بھول گئے تھے آپ کے ذہن سے نکل گیا تھا یا پھر ڈیٹ چلے گئی ہے کسی اور ڈیزن کے وجہ کر آپ نے فارم اب تک فیل نہیں کیا تھا اور ڈیٹ اس کی نکل گئی تو اس کے بعد میں آپ کو وار پر یہ ویڈیو بنا کے کہہ رہا تھا کہ نہیں فارم واپسی آئے گا لیکن لیمیٹڈ کالیج میں آئے گا سارے کالیج میں نہیں آئے گا جہاں سیٹ رہ جائے گی وہاں آئے گا تو ان تمام کالیج کے نام بھی بتاؤں گا آپ کو تو وہ فارم آپ آرام سے بھر سکتے ہو کیسے بھر ہوگے میں نے آپ کو بتایا تھا فارم جو ہے وہ نائن کے بیسس پر ہوگا ٹھیک ہے نائن کے بیسس پر آپ کے ایڈمیشن ہو رہے ہیں اور باقی جو کوششن میں نے آپ کو بتایا تھا وہ اس ویڈیو کے آخر میں بتا دوں گا تاکہ میں پہلے فارم فیل اپ کرنے کے بارے میں بتا دیتا ہوں جن لوگوں نے فارم اب تک فیل لکھا تھا میں ڈسکریپشن میں لنک دے دوں گا چاہے اگر آپ ڈسکریپشن میں لنک دینا ہے تو وہاں وہاں جا کے چیک آؤٹ کر سکتا ہو لیکن سیاست میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ کس طرح سے مطلب کے فارم کو فیل اپ کر سکتے ہیں اپنے جا کے یوٹیوب میں لکھنا ہے پر ہو لینڈ ٹو گیڈر سی ایس ای ڈی بل سی اے پی جب لکھو گئے نا تو کیا آ جائے گا کلیم فارم کا لکھ دو یا پھر ہاو ٹو فیل اب لکھ دو اس کے آگے پر ہو لینڈ ٹو گیڈر بھی لکھ دیں میرے چینل کا نام تو آپ کے پاس سب سے پہلے وہی ویڈیو آ جائے گی اور آپ وہاں بھی جائے گی وہ تمام طریقے کار سے فارم کا فیل کر سکتے ہو رہا سوال لاز ڈیٹ کیا ہے فارم فیل کرنے کی اب جو ہی لاز ڈیٹ ہے وہ سیون اگست تک آپ کا کیا ہو جائے گا ریزل آ جائے گا تو سیون اگست سے پہلے پہلے فارم فیل اب کر دیں بورٹ کی طرف سے ایسی کیپ کی طرف سے دوبارہ سے فارم آ گئے ہیں جن بچوں نے ایڈمیشنس نہیں لیا تھا ان بچوں کے لیے یہ فارم آئے ہیں تو فوراں سے فارم فیل کر دیں یا پھر کنی بچوں کو مسئلے مسائل تھے اپنے کالیج سے ریلیٹن تو وہ بھی یہ فارم کلیم فارم فیل اپ کر کے کر سکتے ہیں ساتھ اگست تک دونوں چیزوں کی آپ کے پاس اپشن ہے کلیم فارم کا بھی اور ساتھ ساتھ آپ کے پاس اس کا کیا بلتے ہیں جو سیلیکٹڈ کالیج ہے اس کا اور پھر اس کے بعد ساتھ اگست کے بعد کیا ہو جائے گا آپ کے پاس ریزلٹ آناؤسمنٹ ہو جائے گی اس کی میریٹ پیس لگ جائے گی کہ آپ کا کالیج کس کالیج میں ایڈمیشن ہوا ہے اب آپ کی سکرین میں شہو ہو رہا ہوگا کہ کون کون سے کالیج اس پر مطلب کے آپ کے لیم فارم کر سکتے ہو ڈا کینڈیٹ اولی اپلی اپلائی فورڈ ایڈمیشن ٹو کلاس فسٹ یر اندی فلوئنگ گورنمنٹ کالیج ٹھیک ہے اس کے بعد لکھا ہے کہ آپ کو 7 اگست تک آپ فیل کر سکتے ہو جبکہ آپ کے پاس 27 اگست سے لے کر کے 20 اگست تک آپ کر سکتے ہو اگست تک آپ نے فیل کرنا ہے اور یہ فیل کرنے کی تاریخ اس کے بعد کیا ہو جائے گا اس کی میریٹ لیس آپ کے پاس شو ہو جائے گی اب کون کون سے کولیج یہ دیکھ لیتے ہیں پھر سے بتا رہا ہوں 7 اگست سے لے کر 20 مطلب کہ 20 اگست تک چلیں آئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کون کون سے کولیج آپ فیل اپ کر سکتے ہو آپ کے پاس پہلا کولیج ہے گورنمنٹ گلز ڈگری گلز کولیج اراؤنگی ٹاؤن سارے گیارہ اس کے بعد ڈگری کولیج ابراہیم ہیڈری گورنمنٹ ڈگری کولیج شاہ فیصل کولونی گورنمنٹ ڈگری کولیج لانڈی ایڈیا کراچی میٹرو ویل سائیڈ گورنمنٹ ڈگری لیاکتب بات ک ایم سی لیاری کراچی بلدیا ٹاؤن میں ہے ایک جمشیت ٹاؤن میں ہے گورنمنٹ ڈکتار مخشق ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس شہید مہترمہ بے نظر بھٹو ڈگری کولیج کولونی منظور کولونی میں ہے یہ کزبہ کولونی میں ایک کولیج ہے آپ کے پاس گورنمنٹ ڈگری 11 سی اور اورانگی اورنج ٹاؤن کراچی اورانگی ٹاؤن ہے وہ کا شہر اس کے لئے سرجانی ٹاؤن کراچی میں ایک گھوٹ کراچی اس کے بعد آپ کے بعد جان محمد بروہی گورنمنٹ ڈگری کولیج گورنمنٹ ڈگری کولیج پاک کولونی گورنمنٹ ڈگری کولیج اڑھونگی سیون سی کراچی گورنمنٹ ڈگری کولیج کورونگی دو پرسن کراچی گورنمنٹ ڈگری گلز کولیج پی آئی بی کولونی اس کے بعد ہمارے پاس کولیج ہے ایچ آر ایچ آگا خان گورنمنٹ ڈگری گلز کولیج گورنمنٹ ڈگری آرس کامرس کالیج لیاکت گورنمنٹ ڈگری کالیج ملیر گورنمنٹ ڈگری کالیج بفرز آن گورنمنٹ ڈگری کالیج 11A سیکٹر نوٹ گورنمنٹ ڈگری 11F نیو کراچی ریاض گورنمنٹ ڈگری کالیج کراچی گورنمنٹ ڈگری گلز کالیج شہنواز شار پھر اس کا لکھا گورنمنٹ ڈگری کالیج پنجاب کلپ کراچی بی بی آصفہ گورنمنٹ ڈگری کالیج شہید بین نظیر بھٹو کالیج کراچی لیاری میں اور مریم مکتار ڈگری کالیج اور گلشان حدید میں بھی ایک گورنمنٹ ڈگری کالیج ہے اور آپ کے پاس دراسانو چھنو کراچی میں بھی اور سکیم 33 گورنمنٹ میں بھی ہے ایک کالیج اور گورنمنٹ ڈگری کالیج کمال خان جھاکیو یہ بھی ایک آپ کے پاس کالیج ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کونسے کالیج ہیں ایک آپ کے پاس گورنمنٹ ڈگری ہجرٹ کلونی میں ایک اسلامیہ گورنمنٹ گلز کالیج لائنس ایڈیا میں ایک گورنمنٹ بوائس کالیج گوڈ گازی گوڈ کراچی میں گورنمنٹ ڈگری کانکار گڈاپ میں ہے ایک گورنمنٹ ڈگری سرجانی تون منگو پیر گورنمنٹ ڈگری بلدیہ تون منگو پیر بلدیہ تون گورنمنٹ ڈگری گورنمنٹ ڈگری مراد میمن گوڈ شم سپیر بابا بھٹ جنگل گورنمنٹ ڈگل شاہ کی نماری اور اس کے بعد کومرس لیاری میں ہے ایک بوائس دگری کالیج بیہار کولونی ہے ایک میٹرو ویل سائٹ ہے ایک آصفہ بات کراچی ہے ایک ملیر کراچے گورنمنٹ ڈگری کالیج حاجی عبداللہ حارون گورنمنٹ سٹی کالیج ای کراچی گورنمنٹ سراجو ڈالہ گورنمنٹ کالیج ای مطلب ایوننگ کراچے گورنمنٹ ڈگری سائنس کالیج اراؤنگی کراچی لیاقت گورنمنٹ ملیر ایوننگ کراچی قائد اے ملد گورنمنٹ کالیج لیاقت آباد کراچی گورنمنٹ آرز کومرس کالیج ملیر ایوننگ کراچی اے آر جی گورنمنٹ ڈگری کالیج رزاکہ باد نیکس کالیج دیکھتے ہیں ہم لوگ جلے اے ملد گورنمنٹ کالیج ایوننگ کراچی گورنمنٹ بوائیس کالیج ایبراہیم ہیڈری کراچی بےگم نسرت بھٹو گورنمنٹ کالیج لیاری گورنمنٹ ڈگری بوائیس کالیج ہالانٹی قائدہ بات گورنمنت ڈگری ووائس کالج ہوتا کو بھوئنن اور یہ آٹس کے لیے ہے گورنمنت ڈگری ومائن سعود آباط یہ بھی آٹس کیلئے سم بھی فاطمہ گورنمنت کالیج یہ بھی آپ کے پاس آٹس کے لیے اور گورنمنت کالیج فور بومین کرائچی یہ بھی آپ کے پاس کیا ہے آٹس کے لیے تمام کالیج ہے جس میں ایڈمیشنز ہوئے ہیں سات آگستے بیس آگست کے درمیان آپ وا Guys کو فیل اپ کر سکتے ہیں جل سے جل فیل کر لیں آپ لوگی تمام کالج میں سیر سے رہ گئی ہیں رہا سوال جن بچوں کا کہ سر کالج میں ایڈمیشن کس طرح سے ہوگا تو ڈاکرومنٹس لے کر آپ نے کالج جانا ہوگا کالج میں ڈامیسائل کی ضرورت ہے کہ نہیں بہت سے کالج والے ڈامیسائل نہیں لے رہے ہیں صرف فادر کا ڈامیسائل لے رہے ہیں بہت سارے کالج میں کیا ہو رہا ہے کہ کریکٹر سیٹیفیکٹ نہیں لے رہے ہیں آپ نے بچ جانا ہے بتانا ہے کہ میرا میٹرک کا ریزل آئے گا تو ہی میں کریکٹر سیٹیفیکٹ سپمیٹ کر سکتا ہوں تو وہ مان جا رہے ہیں بہت سے کالج ڈامیسائل بول رہے ہیں کہ مجھے چاہیے تو آپ کا ڈپین کرتے ہیں آپ کے کالج کے اوپر بہت سارے کالج میں کیا ہو رہا ہے اگر آپ تک نہیں گئے تو فوراں سے چلے جاؤ ورنہ ڈیٹ نکل جائے گی کالج میں ڈاکومنٹ سپمیشن کی تو فوراں جائیں جللی سے جائیں اور کروالیں اور یہ جو ایڈمیشن فارم ہے اس کو جللی سے فیل اپ کر لیں تاکہ آپ کا بھی کالج جل سے جل آپ کو مل سکے اگر آپ کو یہ ویڈیو انفرمیٹیف لگی ہو ٹاپ لائک کر دو سبسکرائب کر دو بیل کیا کر دو کلک کر دو تاکہ آپ کو اس طرح کی انفرمیشن وقت پر فوراں اور جللی مل سکے پھر آپ سے ملکات ہو کہ ایک نیو ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں اپنے ایک دیرے کا خیال رکھیں دعاوں میں آتا ہے پھر آپ سے ملکات ہوتی ہے اللہ حافظ